ایک بادشاہ سفر کر رہا تھا کہیں سیر کے لئے جنگل میں واپسی میں اس کو بہت پیاس لگی ہوئی تھی اسے ایک جگہ انار کا باغ نظر آیا اس نے باغ کے مالک کو بلایا اور کہا کہ بھائی مجھے پیاس لگی ہے کچھ پلاؤ اس مالک نے کہا کہ بادشاہ سلامت ہے تو میں ان کو پانی کے بجائے کیوں نہ انار کا جوس پلاؤں اس نے ایک انار توڑا اور اس نے اس کو جو نچوڑا تو ایک گلاس پورا ایک انار کے رسے بھر گیا جب اس نے لاکر بادشاہ کو پینے کے لئے دیا اور بادشاہ نے پیا تو لذیذ بھی بڑا تھا دل بھی بہت خوش ہوا تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی پھر ایک گلاس اور بھی پلا دو اور ساتھ ہی دل میں خیال آیا کہ ایسے زبردست اناروں کا باغ تو شاہی کنٹرول میں ہونا چاہیے اب وہ بندہ گیا اس نے جا کر ایک انار توڑا ایسے ہی اس کو نچوڑا تو گلاس کا تیسرا حصہ بھرا پھر دوسرا نچوڑا پھر تیسرا نچوڑا تب جا کر تین سے گلاس بھرا اور وہ لے کر آیا اب جب پیا تو ذائقہ بھی وہ نہیں تو بادشاہ نے پوچھا کہ بھائی یہ کسی اور درخ سے لائے ہو اس نے کہا جی لائے تو اسی درخ سے ہوں بلکل اسی جیسے اس نے کہا کہ نہیں کوئی فرق ہے مجھے ذائقہ میں بھی فرق لگتا ہے اور پہلے ایک انار سے گلاس بھر گیا تھا اب تین اناروں سے بھرا اس نے کہا جی درخت کے اناروں میں فرق نہیں لگتا لگتا ہے کوئی بادشاہ سلامت کی نیت میں فرق آ گیا اس کی بے برکتی ظاہر ہوئی ہے تو بادشاہ نے گناہ سے توبہ کی کہ واقعی میری نیت میں یہ بات آ گئی تھی کہ اس باغ کو میں اپنے لئے لے لوں میں اس نیت سے توبہ کرتا ہوں تو اگر دیکھئے اتنی سی بد نیتی پر اتنے اثرات ہوتے ہیں تو جہاں اوپر نیچے بد نیتی ہی جمع ہو جائیں پھر برکتیں کہاں جائیں گے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں بد نیت بن جائے برکتیں کہاں جائیں گے گھر کے سارے کے سارے افراد اسی تماش کے ہوں بد نیت ہوں تو کیا بنے گا تو کیا بنے گا